25 وزراء اور معاونین پنجاب کا بینہ آج شام چار بجے حلف اٹھائے گی گورنر ہاؤس میں تقریب کی تمام تیاریہ مکمل ذرائع کے مطابق تقریب میں وزیرعالہ پنجاب مریم نواز گورنر پنجاب نولی کے مرکزی اور صوبائی رہنما اور معروف شخصیات شریک ہوں گی دوسری طرف صداتی لیکشن کے لیے پنجاب اسمبلی کا اجلاس نو مارس کو دن دس پر اطلب صوبائی اسمبلی کرکان اس صدر کے انتخاب کے لیے حق کے راہے دیں استعمال کریں گے ذلفکار علی بھٹو ریفرس پر سپریم کورٹ کا محفوظ فیصلہ آج سنائے جانے کا امکان چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں نورپنی لارجر بینچ نے چار مارچ کو ذلفکار علی بھٹو ریفرس فیصلہ محفوظ کیا تھا ذلفکار علی بھٹو کی پانسی کے خلاف ریفرس دوہزار گیارہ میں دائے ہوا تھا آرمی چیف جنرل آسیم منیر کی زیرے صدارت پور کمانڈرز کونفرس شرکا نے کہا پاک فوج نے عام انتخابات میں عوام کو محفوظ محول فراہم کیا اس سے زیادہ فاجہ پاکستان کا انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا کچھ اناثر کی طرف سے مداخلت کے الزامات قابل مضمت ہیں گور کمانڈرز کا مرکز اور صوبوں میں اقتدار کی جبوری انداز میں متقلی پر اتمنان کا اظہار فورم نے کہا کہ نو مئی کے ملزمان انصاف کے گٹہرے میں لائے جائے گا موسیقی نون کا محمد اورنزیب کو وزیر خزانہ بنانے کا فیصلہ محمد اورنزیب نیجی بینک کے چیف اگزیکٹیب ہیں زرائے کی مطابق اساقڈار کو وزارت خارجہ کا کلمتان سواپے جانے کا امکان عطا تارڑ کو وزیر تلات رانت سناؤلہ کو مشیر داخلہ بنائے جانے پر غور کیا جا رہا ہے خود آسف وزیر دفاع کے لیے بضبوط امید بار بن گئے آزم رزیر تارڑ احسین اقبال خورب دستگیر عرفان صدیقی کے نام زیر خور سمنی تحاد کی تمام خالی مقصود نشستے دیگر جماعتوں میں تقسیم الیکشن کمیشن کی طرف سے نوٹفیکیشن جاری قومی اسمبلی کے 334 کے ایوان میں نئی پارٹی پوزیشن سامنے آ گئی حکمران جماعت مسلمی گنون کی نشستیں 123 ہو گئیں سلی تحاد کاؤنسل کے ارکان کی تعداد 82 پیپلز پارٹی کے تحتر ہو گئی ایمکی ایم کے نشستیں بائس اور جے یو آئی کی گیارہ ہو گئی آئی پی پی کی چار نشستیں ایم ڈوی ایم زیالیگ بی ای پی بی این پی نیچنل پارٹی اور پی کے میپ کی ایک اکنشست آٹھ ارکان نے آزاد حیثیت برقرار رکھی صدارتی الیکشن میں ون ٹو ون مقابلہ نو مارچ کو آصف علی زرداری کا مقابلہ محمود اٹرکزئیس کریں گے آصف علی زرداری کو ووٹ دینا ہے یا نہیں ایم کے پاکستان تحال فیصلہ نہ کر سکیں ادھر بلوچستان عوامی پارٹی کی حکمران اتحاد کی امیدوار آصف زرداری کی حمایت کی یقین دہانی حکومتی وقت کی چیرمنٹ سینٹ صادق فنجرانی سے ملاقات یوسف رضا گلانی، اسحاق دار، فرشید شاہ، نوید کمر، آزم دارد شامل تھے محمود اٹرکزئیس کی آپویشن چیمبر میں ارکان سے ملاقات وزیر آزم شہباز شریف کا گوادر کا دورہ بارشوں سے نقصانات کا جائزہ لیا اور متاثرین سے ملاقات کی وزیر آلہ بلوچستان صرف اراز بکٹی اور ارکان اسمبلی بھی ہمرا تھے وزیر آزم نے کہا متاثرین کی ہر ممکن مدد کریں گے لوگ بھی گھر ہو گئے تو وہ اسلام آباد میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں بلوچستان میں بارشوں کے باعث تباہی ہوئی پانچ افراد جانبھاک ہوئے وزیر آزم کو دوران پرواز چیئرمن انڈی ایم ایل ایفٹرین جرنل انام حیدر ملک نے بریفنگ دی وزیر آزم کے معیشت کی بحالی کے لیے جارہانہ اقدامات شہباز شریف کی زیر صدارت موشی صورتحال اور ایف بی آر کی آٹومیشن سے متعلق اہم اجلاس موشی نظام کے اصلاح اور حکومتی اخراجات میں بڑی کمی لانے کے لیے سفارشات طلب کر لی وزیر آزم نے کہا ایف بی آر کی دیجل ایفیشن کے لیے دنیا کا بہترین موڈل اپنایا جائے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے لیے میرٹ پر قابل لاغ لائے جائیں سمگلنگ کے خاتمے کے لیے پوری قوت سے کام کریں گے پاک فوج اس سلسلے میں بھرپور معاملت کرے گی میر کراچی مرتضی وحاب کا رات گئے اول سیٹی ایریا کے مختلف علاقوں کا دورہ مرتضی وحاب نے نالے اور اکوڑا کرکٹ ساپ کرنے کے کاموں کا جائزہ لیا میر کراچی کو بریفنگ دی گئے کہ ممکنہ بارشوں کے پیش نظر نالوں کی بروقت صفائی کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے مرتضی وحاب نے ہدایات کی کہ شہر کے تمام مقامات کی صفائی کو یقینی بنایا جائے بنزاب حکومت کا رمضان نکیبان ریلیف پیکیج آپ کا حق آپ کی دہلیس پر پہنچانے کا عمل شروع وزیرالہ مریم نواز شریف کی زیر صدارت ادلاس مریم نواز کی رمضان پیکیج کی اشیاء کا عالی میار یقینی بنانے کی ہدایت وزیرالہ کی زیر صدارت ایک اور اجلاس ایک لاکھ گھروں کی تعمیر کے اعلان کو عمدی جامعہ پہنانے کے لیے جامعہ پلان طلب چھ ہفتوں میں موڈل گھر تیار کرنے کی ہدایت کی کہا اقتام آمدن والے بے گھر افراد کو بلے بنائے گھر دی جائیں گے خیبر پختونخواہ کے وزیرالہ علی امین گنڈاپور کی اڈیالہ جیل آمد بانی پی ٹی آئی سے ملاقات خیبر پختونخواہ میں قابینا کی تشکیل پر مشاورت علی امین نے بانی پی ٹی آئی سے سیاسی معاملات پر بھی باتشیت کی علی امین گنڈاپور کا نو مئی کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کہتے ہیں چیف جیسے سے درخواست ہے جوڈیشل کمیشن بنائیں نو مئی کو کن کو فائدہ ہوا انکواری ہونی چاہیے بانی پی ٹی آئی جلد رہا ہوں کے قومی اسمبلی کے ایوان کا محول خراب کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ سننی تحاد کاؤنسل کے سینی رہنماؤں سے پھر بات چیت کی جائے گی سپیکر آیاز صادقی زیر صدارت اجلاس ڈیپٹی سپیکر مصطفیٰ شاہ اور حکام کی شرکت اسمبلی سیکٹیویٹ سے دونوں اجلاسوں میں ہونے والے احتجاج کا ویڈیو ریکارڈ طلب کر لیا سپیکر نے کہا سننی تحاد کے ارکان ایوان کے محول کو سازگر بنانے کے لیے پارلیمانی رویہ اختیار کریں ایوان میں پرتشدد کارروائیوں کی اجازت نہیں دی جائے گی پی ٹی آئی کے نئے انٹرا پارٹی انتخابات بھی چیلنج الیکشن کمیشن میں تین درخواست ادائے درخواست گزاروں میں محمود خان اور محمد مزمل بھی شامل پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کل ادم قرار دینے کا مطالبہ کیا اکبر بابر کہتے ہیں تحریک انصاف نے نیا فراڈ کیا جو پارٹی دھاندنی کا رونا روتی ہے وہ ورکرز کو حق نہیں دیتی انہیں انٹرا پارٹی الیکشن سے دور رکھا کیا حکومت آئی ایم ایف کی ایک اور کڑی شرط پوری کرنے کو تیار سرکاری ملازموں کی پینشن کا بڑا بود ختم کرنے کے لیے نئی رضا کرانا پینشن سکیم تیار کر لی نئی پینشن سکیم سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے تیار کی ہے وفاقی حکومت سرکاری ملازموں کی رضا مندی سے ان کو نئی سکیم میں منتقل کر سکے گی ملازمت کی تبدیلی کے صورت میں بھی پینشن سہولت جاری رہے گی